بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہر آفیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی آمین سو مامین آج میں اپنی بہنوں کو بیف تکہ بنانا سکھا رہی ہوں جو کھانے میں نہایت لذیذ اور اندہ ہوتا ہے اور بنانے میں نہایت آسان لیکن کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ ایک بیف تکوں کے لیے ران کا گوشت سب سے بیسٹ ہوتا ہے آپ کسی بھی پارٹا گوشت لے سکتے ہیں لیکن بیف تکوں کے لیے ران کا گوشت بیسٹ ہوتا ہے اور میں نے بھی ران کا ہی گوشت لیا ہے دوسرا یہ ایک اس کی بوٹی تھوڑی سی بڑی رکھوائیں کیونکہ جب ہم اس کے تکے بناتے ہیں یہ پک کر سکڑ جاتے ہیں اور میں نے تقریباً تین کلو گوشت لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو میں پہلے گوش کروں گی اچھے طریقے سے نمک لگا کر اور سرکہ لگا کر میں نے 8 ٹیبل سپونڈ سرکہ لیا ہے اور 1 ٹیبل سپونڈ بھر کر نمک لیا ہے میں اس کے اوپر اچھے طریقے سے ملوں گی اور پھر اس کو کھلے پانی سے گوش کروں گی کیونکہ گوشت کی تھوڑی سی ایک سمیل ہوتی ہے بچوں کو کھانے میں وہ پسند نہیں آتی اس لئے اس کو اچھے طریقے سے گوش کر کے پھر ہی اس کو مرینیٹ کریں گے دیکھیں میں نے اس کے اندر نمک اور سرکہ ڈال دیا اب میں اچھے طریقے سے اس کو ملوں گی ایسے ایسے کر کے ہم نے اس کو مل لیا ہے گوشت کو اور پھر اس کو کھلے پانی سے بوش کروں گی ٹھیک ہے اب یہ طریقہ دیکھیں ایسے ملنا ہے ہمیں اس کو مل کے پھر میں آپ کو دکھاتوں کہ ایسے بوش کرنا ہے دیکھیں بہت اچھا بوش ہو گیا میں نے دو تین دفعہ اس میں سے پانی نکال لیا اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی نمک کے ذرات نہ رہیں اس لئے میں نے اس کو مل مل کے دھویا ہے سب سے پہلے میں نے تین کلو گوشت لیا ہے اور میں نے اس کو دھو کر اچھے طریقے سے خوش کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی مرینیشن جو آپ میں بناوں گی سب سے پہلے آپ نے ایک پیالی بھری بھی پیالی دہی کی لینی ہے اس کے اندر آپ نے پانچ ہری مرچوں کا پیسٹ ڈے ٹیبل سپون ادرک ڈے ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ڈے ٹیبل سپون لیمن جوس ڈے ٹیبل سپون آئل کٹی لال ملچ نمک یہ دونوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں گے ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر اور ایک ہی ٹیبل سپون دھنیا پاودر اور ساتھ میں فوڈ کلر جو اگر زردہ رنگ جیسے آپ کو بہتر لگے جس طرح کا کلر آپ اتنا ہی ڈال لیں گے اور ساتھ آپ نے یہ دیکھیں یہ پاپایا پاودر ہے یہ 1 ڈے ٹیبل سپون اگر فریش پاپایا آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے لیکن مجھے نہیں ملا اگر آپ کو پاپایا ملتا ہے تو وہ 2 ڈے ٹیبل سپون پاودر آپ نے 1 ڈے ٹیبل سپون لیکن یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس ٹائم نہیں ڈالے گا یہ میں بتاتی ہوں آپ نے کس ٹائم ڈال لیں تو چلیے سب چیزیں ڈہی میں ڈال کر مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سب مسالے اور مرچے وغیرہ سب کچھ ڈال کی اس کو ڈہی میں مکس کر لیا ہے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی سفیر زیرا پاودر ایک ٹیبل سپون وہ بھی ڈال لیں ٹھیک ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو وہ بھی ایک ٹیبل سپون آپ ڈال لیے گا اس کو آپ نے ایک دن پہلے بنا کے رکھنا ہے جیسے آپ رات کو بنا لیں گے تو آپ اس کو لگا دیچئے گا اگر آپ نے اگلی رات کو بنانا ہے تو ایک رات پہلے آپ نے اس کو لگا دینا ہے لیکن بنانے سے تقریباً 6 گھنٹے پہلے آپ نے پپایا پاودر لگانا ہے مسالے میں آپ نے 6 گھنٹے پہلے مکس کر دیچئے گا آپ میں ساکھانے بہت سکتے ہیں چھ گھنٹے پہلے مکسچر بھی 6 گھنٹے پہلے لگا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ذائقہ تاب بات ہے یہ ایک پوری رات لگا رہے ہیں بہت اچھا اس کا فلیور بند ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اندر تب یہ رج جاتا ہے میں اسی طرح کرتی ہوں کہ ایک رات پہلے ہی یہ سب کچھ لگا دیتی ہوں لیکن پپایا پاورڈر میں میں تقریباً چھ گھنٹے پہلے اس میں مکس کر دیتے ہوں ٹھیک ہے اب میں ان سب چیزوں کو گوشت کے اوپر لگانے لگی ہوں دیکھیں میں نے ساری میرینیشن گوشت کو لگا دیئے اب میں اس کو فریج میں رکھنے لگی ہوں اور کل باربی کیو کرنے سے چھ گھنٹا پہلے میں پپایا پاوڈر ڈال دوں گی اس کے اندر تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے گوشت اور اس میں بلکل بھی کچھا پانی ہی ہوگا ٹھیک ہے اور پھر جب میں کل باربی کیو کرنے لگوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سیخوں وغیرہ پہ لگاتے ہیں اس کو اور کس طرح اس کو باربی کیو کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کو فریج میں سے نکال دیا اب میں ان کا باربی کیو تیار کرنے لگی ہوں اور میں آپ کو سیخوں پہ لگا کر دکھاتی ہوں کہ کس طرح لگانا ہے چھ گھنٹا پہلے میں نے اس کے اندر پاپایا پاوڈر ڈال دیا تھا اور ہمیں بیف تکے اور تکی اس طرح کا باربی کیو والے آئیٹم ہم تھوڑے سے سپائسیز والے تھی سپائسیز والے کھاتے ہیں اس لئے میں نے اس کے اندر پھوٹی لال ملچ تھوڑا سی زیادہ ڈال دی تھی آپ بھی جس طرح آپ کی فیملی کو پسند دو اس کے اندر اسی طریقے سے اپنے نمک لال ملچ جو ہے بڑھا اور کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے اس کے ساتھ ایک آئل تیار کیا ہے یہ میں ہمیشہ تیار کرتی ہوں اتنا آئل لے کے آپ نے اس کے اندر دھراوے ایک چمچ تندوری مسالہ پاورٹ کا ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بڑا لیمن کا جوس ڈال دینا ہے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے میری بات اگر آپ مانکے یہ لگائیں گے تو واقعی بہت مزے کے ہوں لیکن اگر آپ کو وہ بہت زیادہ تیکھے سپائسیز پسند نہیں ہیں تو آپ تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں تو نوری مسالہ پاورٹ ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور یہ لاسٹ میں لگانا ہوتا ہے جب ٹھیک ہے پک جاتے ہیں تب آپ نے اس کو برش کی مدد سے لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ضرور کر کے دیکھے گا انشاءاللہ دالہ بہت مزے کے بنیں گے آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو سیخوں پہ لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس والی سائٹ سے ہم ڈالتے ہیں میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا گوشت بھی آپ چیک کریں پپایا پاورٹ کی وجہ سے کتنا نرم ہو گیا اور یہ دیکھیں ٹوٹ رہے اندر سے یہ ریشہ یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہو دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر لگا کر دکھا رہا ہوں یہ اس طرح لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سب لگ گئے ٹھیک ہے جب یہ پک جائیں گے تو میں اس کے اوپر اوئل لگاؤں گی ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ان کو پکنے دے جب پک جائیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنے مزے کے بھن رہے ہیں بس اب تھوڑی دیری رہے گی اس کے پکنے میں اس کو پلٹتی رہیے گا ٹھیک ہے اور جیسے یہ پک جائیں گے اس کے اوپر آپ نے آئلنگ کرنے جو آئل میں نے آپ کو بتایا ہے وہی والا آئل لگائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت شاندار بنے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں آپ بھی بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی بہت اچھے بنیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرا فیس بک پہ بھی پیج ہے اور انسٹا پہ بھی مجھے فالو کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اجازت ہے اللہ حافظ